بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ حاضر ہوں جناب ٹرمپ نے حالیہ جو اعلان کیا کہ فلسطین کو ہم اسرائیل میں شامل کر رہے ہیں اور دارالخلافہ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر اب پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ قادیانیوں مرضیوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے اور قادیانیوں کو جو مراعات مل رہی ہیں وہ سب سے زیادہ یہودیوں کی جانب سے مل رہی ہیں لوگ بہت قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ مرضی اگر جھوٹے ہیں تو یہ یورپ کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں کھلے ہم ادھر تو کوئی ان کو کافر نہیں کہتا یا زندگی نہیں کہتا جس طرح سے پاکستان نے چوہتر کے اندر ان کے اوپر پر بندیاں لگا دیں دنیا میں تو وہ دیگر ممالک میں تو گھومتے پھر رہے ہیں اور اپنی تبلیغ بھی کرتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے پودہ لگایا تھا اور مرزا غلام کا آدھیانی نے اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ میں ان یہودوں نصارہ کا لگایا ہوا پودہ ہوں میں ان یہودوں نصارہ کا لگایا ہوا پودہ ہوں بلکہ خود کاشتا پودہ اس کے الفاظ ہیں اتنا ٹائم نہیں کہ میں وہ سارے ریفرنس دکھوں وہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم انبوت ٹائمز کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں آپ کو مل جائیں گے ان کے اوپر ہم نے پورے پورے لیکچر دیئے ہوئے ہیں ہمارا یہ یوٹیوب کا چینل ختم انبوت ٹائمز آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ تک پہنٹی رہے اور دیل کے اندر یہودیوں کا بہت بڑا سوری یہ قادیانی مرضیوں کا بہت بڑا مرکز ہے اور وہاں کی فوج کے اندر لاکھوں کی تعداد میں قادیانی مرضی لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جناب حملے ہوتے ہیں عراق ہو چاہے وہ شام ہو چاہے وہ جناب افغانستان ہو وغیرہ وغیرہ جہاں بھی ہوتے ہیں تو اس فورس کے اندر یہ جو اتحادی فورس بنی ہوئی ہے اس میں قادیانی مار رہا ہوتا ہے مسلمانوں کو اور وہ اسرائیل کی جانب سے آتا ہے یہودیوں کی جانب سے آتا ہے آئیے جناب یہ ایک یہ قادیانی مرضی خلیفہ جو موجودہ خلیفہ ہے مسرور وہ نوجوان لڑکیاں دو شیزہ لڑکیاں وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور کیونکہ یہ قادیانی مرضی خلیفہ بہت جناب آشکانہ مزاج ہے حضرت کا اور لڑکیوں کے اندر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں یہ صاحب اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی لیکچرز دے چکے ہیں اور آپ کو حقائق دکھا چکے ہیں اوریجنل اور کس قسم کے ان کے معاملے ہیں لڑکیوں کے ساتھ کیونکہ مرزا غلام قادیانی بھی وہ لڑکیوں کے اندر غیر مہرم لڑکیوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور لڑکیاں بھی جو قادیانی لڑکیاں ہوتی تھیں وہ تبرک لینے کے لیے وہ مرزا غلام قادیانی کے گھر میں اکیلی اکیلے کمرے میں رہا کرتی تھی تو اس کے اوپر ہم تویل لیکچرز دے چکے ہیں آپ ہمارے لیکچرز کو دیکھیں ثبوت کے ساتھ اصل کتابوں کے حوالہ جات ایسے خالی خولی میں نظرہ کلپ اس کے اوپر پھر بعد میں تفسرہ کرتی اسلام علیکم پیار حضور حضور میں سوال یہ ہے کہ اب ڈانال ٹرمپ پیزیڈنٹ بن گیا اور وہ مسلم کے وہ بہت خلاف ہے اچھا وہ جو احمدی مسلم جو یوسیعی میں رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چیزیں جو مسلم جو یوسیعی میں رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چیزیں جو مسلم کیا ہیں جو وہ یوسیعی میں رہتے ہیں کیا کریں گے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر ربنا لا تسلط رحمنا جو اس پر ہم پر جو رحم نہ کرے اس کو ہمارے پر مسلط نہ کر لے لیکن وہ مسلط ہو گیا اس کی پولیسییں بدل جائیں گے وہ کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس نے اعلان یہ بھی کیا ہے پھر پہلی تک جی وہ مسلط اب ہو گیا ہے تو ٹینشن نہیں لینے وہ کچھ نہیں کرے گا ٹینشن تو لینے نہیں تو یہ کن کو خطاب ہے مرضائیوں کو مرضائیوں کے ساتھ تو وہ کچھ کرے گئی نہیں نا آپ مرضائیوں کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے ٹینشن نہیں لینے چاہیے وہ کچھ نہیں کرے گا اور جو اس نے کر دی ہے وہ تو مسلمنوں کے ساتھ کی ہے آپ نے دیکھ ہی لی ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے جو اس نے کی ہے تو یہ جو نہیں کرے گا وہ کن کے ساتھ مرضائیوں کے ساتھ قاد تقریر میں کہ جو امریکہ میں رہتا ہے اور امریکن ہے وہ امریکن کے طور پی رہے گا جو زیادہ زیادہ رسٹکشن لگائے گا وہ جو بار کے امیگریٹس ہوں پہ لگائے گا اور پھر صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے وہ امیگریٹس کے بھی خلاف ہے وہ امریکن کے بھی زیر بھرا گا دماغ میں اس لیے جب اس نے دیکھ لو جو یہ سیرمانی ان کی ہوئی ہے وہ چیکیں گے یا وہ جو فرنکشن جو ہوا ہے چارج کے اس میں بھی اس نے بڑا متقبرانہ ایرو گینک کسوں کا دیہویئر تھا اس کا باز باما سے اس کی ہے اور یا دوسروں سے وہ لوگوں نے محسوس کیا ہے تو وہ امریکن کے بھی خلاف ہے وہ میکسیکن کے بھی خلاف ہے کہتا ہے وہ بورٹر بنا دوں گا ساری دیوار بنا دوں گا جو میکسیکن اندر نہ داخل ہمارے ملک میں تو جو مسلمان رہتے وہ رہیں گے وہیں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ جی جی یہ جو مسلمان رہیں گے وہیں کچھ نہیں ہوگا ان مسلمانوں سے مراد ہے قادیانی اور مرضی یہ ہمارے دوستوں کو یہ اصل میں پتا نہیں ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں مرزا غلام قادیانی یہ کہتا تھا کہ جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے وہ ہے اصل میں حقیقی مسلمان وہ ہے مسلمان بقایا لوگوں کو ان کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے جتنے بھی کافر لوگ ہیں یا جتنے بھی ان کا نام رکھا ہے غیر احمدی جو بھی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ چاہیے یہودی ہو عیسائی ہو یا مسلمان ہو اس کا نام ہے غیر احمدی تو بقایہ لوگوں کو جو مرزا کلام قادیانی کو مانتے ہیں جو قادیانی ہیں مرضائی ہیں جن کو اپنی زبان میں یہ احمدی کہتے ہیں تو وہ ہے مسلمان بات سمجھے کے نہیں آپ نہ کرو ہاں جو باہر سے نئے جا رہے ہیں امیگرنٹس فیادہ ان پر کوئی ورسٹکشن لگا دے وہ بندیاں لگا دے چلو پیشے دے دوست کو ابامہ آگیا ہے ابامہ سے کوئی دنیا ساری عظمیاں پہ امریکہ کنٹرول تے نہیں امریکہ پہ بھی لیچے جانا شروع ہو گیا ڈکلائن ہونے شروع ہو جائے گا فکر نہ کرو خیلاف جی دوستو آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا ہمارے یہ فیس بک کا جو گروپ پہ قادیانی مناظرہ گروپ اس کو لازمی طور پہ جوائن کریں اپنے دوستوں کو اس کے اندر ایڈ لازمی کریں اور ہماری یہ جو ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ خود ہی تو اگر آپ قادیانیت اور یہ جوٹھے جتنے بھی دعوے داران ہیں مسیحیت کے یا نبوت کے ان کے مطلق معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ آپ ملے رہیں ختم ربود فورم کے ساتھ جڑے رہیں ہماری اکٹیوٹیز کے ساتھ قدمے درمے سخنے ہر اعتبار سے آپ جڑے رہیں جڑے رہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کا بہت زبردست محاسبہ ہوگا مواقبہ ہوگا آپ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ